نحمدہ و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائزہجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام موزی بیماریوں سے دوکھ درد تکلیف سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مرچ کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو کھایا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علاقہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو کھایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر کام مرچ کھائی یا کسی آدمی نے خواب کے اندر زیادہ مرچ کھائی اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر مرچ کو دیکھا جاتا ہے یا مرچ کو کھایا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اس سے پہلے میں چھوٹی سے روکیسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ مال عطا کریں گے اور ایسا مال عطا فرمائیں گے جس مال کے ذریعے دوسرے اموال کے حفاظت ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مرچ کو کھایا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زیادہ پانی پیے گا یا کوئی کڑوی چیز کھائے گا یا خواں مخواں فضول دکھ درد غم اور رنج کے اندر مبتلا ہوگا ایسے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کے ذریعے مصیبت کال جاتی ہے اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر مرچ کو کھایا تو بعض معبرین نے اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والا مال حاصل کرے گا لیکن بہت مہنت اور مشکت کے ساتھ مال حاصل کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر کم مرچ کھائی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالی آسانی سے مال عطا فرمائیں گے مال اور دولت جمع کرے گا اللہ تعالی کی نعمت حاصل کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر زیادہ مرچ کو کھایا تو اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے کیونکہ مرچ جو ہے یہ کڑواہٹ کے اوپر دلالت کرتی ہے تکلیف کے اوپر دلالت کرتی ہے اس لئے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر زیادہ مرچ کو کھایا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غام اٹھائے گا رانج اٹھائے گا تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا یہ خواب یہ اچھا نہیں ہے ایسے آدمی کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لیک کر دیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کر دیں اگر چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا استخارہ کروانا چاہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو یہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ